ویلکم بیک اب آپ کو بتائیں چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نورالم خان نے آڈٹ نہ کرانے پر چیئرمن نیپرا کی سرزنش کر دی کہا آپ ملک کے بادشاہ نہیں جو آڈٹ نہ کرانے کمیٹی نے نیپرا کا پرفارمنس آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے پندرہ روز میں ریپورٹ طلب کر لی ہے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نورالم خان نے آڈٹ نہ کرانے پر چیئرمن نیپرا کی سرزنش کر دی ہے اور کہا ہے کہ آپ ملک کے بادشاہ نہیں جو آڈٹ نہ کرانے کمیٹی نے نیپرا کا پرفارمنس آڈٹ کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے پندرہ روز میں ریپورٹ طلب کر لی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نورالم خان نے آڈٹ نہ کرانے پر چیئرمن نیپرا کی سرزنش کی ہے نور عالم کے صدارت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس آڈٹ نہ کرانے پر چیرمن نیپریک کی سرزنیش پندرہ روز میں پرفومنس آڈٹ کی ریپورٹ طلب کمیٹی کی پی ٹی سی ایل سبیت آٹھ اداروں کا آڈٹ کرانے کی بھی ہدایت جو ادارہ آڈٹ نہیں کرائے گا اس کا سربراہ استیفہ دے کر گھر جائے چیرمن پی ای سی نور عالم پی ای سی اجلاس میں چیرمن نیپریک کا کہنا تھا کہ ہمارے اکاؤنٹس کا آڈٹ ہوتا ہے لیکن پرفومنس یہ ریگولیٹری آڈٹ نہیں ہو رہا چیرمن پی ای سی بولے آئین کے تحت پرفومنس اور ریگولیٹری آڈٹ ضروری ہے آئین کے معاملے پر سپریم کورٹ بھی لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتی جو آئین کے خلاف ورزی کرے گا اسے جیل کی سلاحوں کے پیچھے بھیجیں اگر انکار کیے تو کسی ادارے کو کہہ کر زبردستی آڈٹ کروں گا خدا کے لیے اس ملک کو چلنے دیں دور عالم خان کی جانت سے پوچھنے پر چیرمن نیپرر نے بتایا کہ ان کی تنخواہ سات لاکھ نوے ہزار ہے چیرمن پی ای سی نے کہا تنخواہ اتنی زیادہ مگر کام دے لے گا نہیں